اب فیڈ کی جو تمام باتیں ہیں اور جس طرح سے ہم نے کومنٹری سنی عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ بازار اس کی تیاری تو کر لیتا ہے اس کے لئے تیار رہتا ہے لیکن پھر بھی دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک گھراوٹا کیا یہ ابھی کا جو بازار کا موڈ ہے کیا تھوڑی بہت والیٹیلیٹی آگے بھی جاری رہے گی کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم نفٹی کی بات کریں نفٹی کا اوورال ٹرینڈ کی ہم بات کریں ہم نے پیچھ لے دو دن میں ہم نے ایک دوڑا سا کریکشن دیکھا مارکٹ میں بڈ آئی ٹھنگ ڈیپس کی سٹریٹیجی رکھنی جہاں تک لیولز کا کنسن ہے نفٹی فیوچر کی لیولز کی بات کریں اٹرازہ کے ایک میجر سکوٹ ہے تو جب تک یہ لیولز بریک نہیں کر رہے تب تک ہمیں ہول کرنا چاہے نفٹی کو جو لیول ہے وہ ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں 18,250-18,300 تک کے لیولز ہیں وہ دیکھنے مل سکتے ہیں نفٹی میں بلکل بلکل تو اہم سلاہ دیوانگ جی کی اور سے آتی ہو عیویق جی آپ کا مارکٹ پر کیا پروچ رہے گا ہم لوگ تو بلوش ہے پرشاند اور اب جیسے ڈنگ پہ نے بہت خوبی سے اس کو سمب کیا تھا کہ فیڈ کا اتنا بڑا جھٹکہ لگا تھا اور اس کے باوجود مارکٹ ہمارے مارکٹ نے کافی سٹیبلیٹی دکھائی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مارکٹ کافی انٹیسپیٹ تھا کہ 50 بیسیس پوائنٹ سے 55 بیسیس پوائنٹ تک بڑھے گا اور یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب وہاں پہ جیسے انٹرسٹیٹس بڑھیں گے ویسے انڈیا میں نہیں بڑھنے والے ہیں تو مارکٹ اوورال اس کو پوزیٹیو لے رہا ہے اور میرے حساب سے کوئی بھی ایک ڈپ ملتا ہے کوئی بھی کارنورش تو یہ بھی ایک بائنگ آپوزنٹری کے روپے ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں اور اوورال سٹرنگ دکھ رہی ہے مارکٹ میں مجھے لگ رہا ہے کہ اٹھارہ جار ہو سکتا ہے کہ سسٹینٹ کریں فیلحال بائنڈ ڈپس کی صلاح آتی ہوئی ہمارے جو بھی ایکسپورٹ ہیں ان کی اور سے اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ فیڈ کی جو بھی پولیسیز ہیں اور جس طرح کی کومنٹری نظر آئی ہے ان سب کے لیے بھارتی بازاروں نے خود کو پہلے سے ہی تیار کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کو بہت ہی خوبی سے ایبزورپ کیا بہت ہی